بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے انہی پہاڑی راستوں سے تین سو تیرہ جوانوں کے ساتھ گزرے تھے اسی راستے پر گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی کچھ دیر پڑا و فرمایا تھا یہیں پر ایک کنواں ہے مشہور جسے بیر روحہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ وہ کواں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر تقریباً ستر کے قریب انبیاء علیہ وسلم گزرے ہیں اور انہوں نے اس کا پانی استعمال فرمایا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے اور یہاں کا پانی استعمال فرمایا تھا آج بھی لوگ یہاں سے پانی برکت کیلئے لے جاتے ہیں کین بکتے ہیں بوتلیں بکتی ہیں لوگ خرید کر پانی بھر کے اپنے ساتھ اپنے وطن لے جاتے ہیں یہ تقریباً حرم شریف سے بدر کو جاتے ہوئے راستے میں یہ ہوا آتا ہے یہ مقام آتا ہے بیر روحہ جو کہ تقریباً حرم سے اسی کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے یہ ہے وہ قوان بیر روحہ اور اب اس کی پچھلی طرف پانی کی سپلائی کے لیے تعمیری کام شروع ہے جس سے لوگوں کو پانی بھرنے میں آسانی ہوگی یہ کین بک رہے ہیں کین بک رہے ہیں خوشبو بھی بکتی ہیں سامنے خواتین کھڑی ہیں یہاں پر پانی کی پائپ لینڈ لگی ہوئی ہے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں لوگ یہی سے پانی بھرتے ہیں ٹوٹappelle اور ٹوٹیاں لگری ٹوٹیاں لگر ٹوٹیاں لگر ٹوٹیاں بھی ب大 وقت ٹوٹیاں لگر ٹوٹیاں لگی ٹا زی ژیוט